اسلام علیکم دوستو کیسے ہو اب سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے محمد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیو چینل اہم کے الیکٹرونکس تو دوستو آج کے جو ویڈیو کا ہمارا ٹوپیک ہے وہ الیکٹر شاک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اگر لگ بھی جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا جیسے کہ ہمارے گھر میں پنک ہے وہ شاٹ ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چل جائے یا ہمیں کچھ ایسی چیز ہو جو بتا دے کہ ہمارا پنکھا جو ہے گھر کا وہ شاٹ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ لوگ جب بھی اپنے گھر کی ویرنگ کروائیں وہ اکثر میں ہر جگہ پہ جاتا رہتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہمارے گھروں میں فیوز استعمال کر دو پہلے دیکھو فیوز ویسے اگر کوئی آگے شارٹ سرکٹ ہو جائے تو کام کرتے ہیں جب ارتھ لیک ہو کسی کو شاک لگے تو وہ فیوز کام نہیں کرتے آپ کو جا کر نکالنے پڑتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا طریقہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اگر کسی کو شاک لگتا ہے یا تو آپ سب سے پہلے تو اپنے گھروں میں بریکر استعمال کریں جب بھی ویرنگ کروائیں یا فیوز لگانے کی جگہ پر آپ بریکر استعمال کریں اور ایک ارتھ لیکے جگہ لگا لیں جو ارتھ لیکے بریکر تو وہ تریسٹھ امپیر کا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا کوئی سات سے آٹھ سو روپے کا اچھے والا جو شارٹ سرکٹ بریکر ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے گھر کے امپیر کے حساب سے لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ کوئی پانچ امپیر سے لے کر آپ اوپر سو امپیر تک چلے جائیں آپ کو مل جائے گا وہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم بھئی تار کتنی موٹی لگا رہے ہیں اور کتنا تار ہمارے جو ہے امپیر برداشت کر سکتی ہے کر سکتی ہے تو آپ لوگ یہ چیزیں گھر میں لازمی استعمال کریں تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو ارتھلی کے بریکر جو ہے اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اگر بل فرض کریں کہ آپ کے گھر کے کسی بھی افراد کو شاک لگتا ہے جیسے کرنٹ لگتا ہے تو وہ اپنے آپ بریکر ارتھلی کے بریکر جو ہے وہ اپنے آپ ورک کرے گا تو جیسے کوئی پنکھا شارٹ ہو جاتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے گھر میں پنکھا کھڑا ہوئے اور یہ شارٹ ہے یہ چل بھی رہا ہے بجلی پہ صحیح اکثر جو پنکھے ہوتے ہیں وہ چل بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن شارٹ بھی مارتے ہیں تو مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ شارٹ ہے وہ اپنے آپ خود ڈیٹیکٹ کر کے بتا دے گا کہ بھئی یہ پنکھا شارٹ ہے آپ کی جو بجلی ہے وہ آف کر دی جائے گی ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں یہ جو فین چل رہا ہے کہ یہ شارٹ ہے یا صحیح ہے تو اس وجہ سے تو ہمارا جو بریکر ہے وہ ہمیں خود بتا دے گا کہ ہمارا اسی چیز میں فارڈ ہے تو اس میں اکثر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جب ہمارا بریکر گر جاتا ہے چیزیں بہت ساری چل رہی ہوتے گھر میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کون سی چیز میں فارڈ ہے کون سی چیز شارٹ ہے ہم ایک دو چیزوں کو آف کر کے دیکھتے ہیں یا دوبارہ اس کو ساری چیزیں چال رہی ہوتی ہیں اور ہم بریکر کو آن کرنے چلے جاتے ہیں تو آن نہیں ہوتا وہ فوری سے نیچے پھر سے گر جاتا ہے وہ بجلی بھی آن نہیں کرتا تو میں آپ لوگوں کو اب یہاں پر بتا دوں ایک طریقہ آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ کے گھر میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگوں نے ان کا بٹن یا ان کا ایسا کریں کہ سوچی نکال دیں ٹھیک ہے ان کو بورڈ کے ساتھ بورڈ کے ساتھ کنیکشن ہی کٹ دیں اس کا ٹھیک ہے نکال دیں سوچی وغیرہ جو بھی لگا ہوا ہے تو پھر سے آپ لوگ کریں اور ایک ایک چیز کو چلائیں آپ کو لوگوں کو ایزی لی پتا چل جائے گا کہ کس چیز میں ہمارا فورڈ ہے اور دوسرا ہمارا بچ کیا شارٹ سرکیٹ بریکر شارٹ سرکیٹ بریکر وہ آپ لوگوں کے حساب کے مطابق ہے کہ بھئی آپ سولہ امپیر کا لگائیں تیس امپیر کا لگائیں پانچ امپیر کا لگائیں چھ امپیر کا لگائیں وہ آپ لوگوں گھر کے لوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے امپیر کا چاہیے ہمیں تو میں اس کو بھی بتا دوں جب آگے تاریں شارٹ ہوتی ہیں ویرنگ میں یا کہیں پر بھی جیسے بلفرض کر لیں کہ میرے گھر میں دو اچ پی کی موٹر چل رہی ہے کسی بھی چیز پر وہ جل چکی ہے تو وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہے جب آپس میں شارٹ سرکیٹ ہوگا تو وہ اپنے آپ ہی بریکر گر جائے گا وہ جو دوسرا والا ہے ارت لیکیج وہ نہیں گرے گا اور ہاں آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات لاس میں اور بھی بتا دوں کہ یہ جو ارت لیکیج بریکر ہے نا اگر اس کو بجلی دو سو سے دھائی سو تک اس کی ہوتی ہے رین دو سو پنجھتار والٹے تک ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ اس کو بجلی ملے تو وہ پھر بھی بند ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک سر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ٹرانسفرمار کا نیوٹل ٹوٹ گیا اور ہمارے گھر میں چار سو چالیس والڈ آ گیا جو کچھ ہمارا چل رہا تھا وہ سب کچھ جل گیا تو یہ بھی نہیں ہوگا تو آج کی تو ویڈیو تھی یہیں تک ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ